موسیقی 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 علی تیری شہادت کو سلام اور راہ حق میں آپ نے ہے کر دیا سب کچھ نسار راہ حق میں آپ نے ہے کر دیا سب کچھ نسار میں فیدال جبال کی ایسی صحابت کو سلام نوک پر نے زی کے جھوکی اس تلاوت کو سلام یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اور یہ کہا تھا گھنے پڑھ کے آپ کے پیچھے نماز یہ کہا تھا گھنے پڑھ کے آپ کے پیچھے نماز نور چشم مصطفی تیری امامت کو سلام نور چشم مصطفی تیری امامت کو سلام نوک پر نے زی کے جھوکی اس تلاوت کو سلام یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام بندگی کا اپنے آقا کیا وہ حق آدھا بندگی کا اپنے آقا کیا وہ حق آدھا خود عبادت کرتی ہے تیری عبادت کو سلام نوک پر نے زی کے جھوکی اس تلاوت کو سلام یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام ماشاءاللہ جواد احمد نقشبندی نے خوبصورت کلام بحضور امام علی مقام آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عبادت ان پر ناس کرتی ہے سخاوت ان پر ناس کرتی ہے حضرت امام علی مقام کے ذکر سے ہم اپنے قلوب و ازہان کو منور کر رہے ہیں علامہ عظمت عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب فرمائیے گا کہ حضرت امام علی مقام کی قربانی غریب و سادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائل بسم اللہ کیا دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی مناسبت سے ہم حاضر ہوئے ہیں پہلے تمہیں منحاج ٹی وی اور آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لبکشائی کا موقع دیا شہادتِ امام حسین علیہ الصلاة والسلام کا فلسفہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی پورے خاندان کے ساتھ کربلا میں آمد حقیقت میں بجھے ہوئے چراغِ اسلام کو جلانے کے لئے ایک نئی لبکشی ایک نئی جلابکشی اور ظالم و مظلوم کا ایک فرق بیان فرمایا اور اسلام ناب محمدی کا بجھا ہوا چراغ یعنی امام علیہ مقام علیہ الصلاة والسلام کا کربلا میں تشریف لانا پورے خاندان اسمت و طہارت کو ساتھ لانا اور امام علیہ الصلاة والسلام جب تشریف لے کے جا رہے تھے امام علیہ الصلاة والسلام واضح الفاظ میں یہ امام کے جملے ہیں میں نہ تو جاہو جلال کے لئے جا رہا ہوں نہ ہی کسی دنیا کی اقتدار کے لئے جا رہا ہوں انما خرجتو لے اصلاح امت جدی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر یہ سفر کر رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے لئے میں یہ سفر کر رہا ہوں اور میں اسیر ہوں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت میں تو کربلا جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یعنی جہاں پہ ستم جہاں پہ بربریت جہاں پہ ظلم حد سے بڑھ جائے وہاں آپ کو کربلا ایک نئے موڑ پہ نئے سفر کا آغاز کرنے کا حکم دے رہی ہے کہ اس بربریت کو ختم کرنے کے لئے آپ کو اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اپنے بال بچوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اپنے اہل وعیال کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بقائے دین خدا کے لئے آپ کو جو قربانی بھی ادا کرنی ہے اس سے گریز نہیں کرنا جو بھی قربانی وقت آپ سے مانگتا ہے اور یہ اسلام اسلام کی خاطر ہی امام علیہ السلام کا یہ قدم پاک تھا حالانکہ صحابہ موجود تھے حالانکہ اور لوگ موجود تھے اور اسلام پہ ایسا ایک شیطانیت اور اس باطل سے بھرپور نظام کو لاغو کرنے کے لئے یہ یزیدیت حد سے آگے بڑھ گئی تھی اور ہر بندہ سوائے امام حسین علیہ السلام کی اس کا تابع ہو چکا تھا اور اس نے یزید کو قبول کر لیا تھا اصل کربلا کو اور حسینیت کو اگر دین اسلام سے نکال لیا جائے تو پھر یزیدیت بچتی ہے جو کہ اسلام کے لئے ایک کلنگ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کردار حسین علیہ السلام محرم کا آنا ہمیں صرف رونے اور رولانے کی حد تک نہیں صرف ہم نے غم حسین جو ہم نے مانا لے لیا ہے جو اکثریت نے لے لیا ہے کہ صرف رونا ہے رولانا ہے نہیں امام حسین علیہ السلام کا اسم مبارک جب بھی جین میں آتا ہے رونا تو بازاتے خود ایک جو ہے نا امام علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہو چکا ہے ان کی ولادت سے پہلے انبیار ہوئے خود سرکار رسالت مابر ہوئے خود کربلا کا واقع ہے وہ حضرت عمی سلمہ والا واقعہ کہ وہ سینے پہ امام حسین علیہ السلام ہے اور وہ شیشی دینا اور کہا کہ کیا ہوا ہے کہا کربلا میں میرا نواسہ مجھے کیسے پتا چلے گا جب یہ سوشی خون میں تبدیل ہو جائے گا یہ روایات میں احادیث میں یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن کربلا کا جو مقصد ہے وہ کردار حسینی ہے صحیح بہت اہم بات کی ناظرین علامہ عزبت عباس صاحب نے کہ کربلا کا جو مقصد ہے وہ کردار حسینی ہے آج ہم کردار حسینی کے تابع کس طرح ہو سکتے ہیں قریب کیسے جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو نافذ کیسے کر سکتے ہیں کردار حسینی کے سانچے میں ڈھال کیسے سکتے ہیں ہماری گفتگو اس پر بھی ہوگی یہ جو ٹرانسمیشن منحاز ٹی وی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ تک وہ پیغام پہنچے کربلا کا کہ جس پیغام کے بعد ہماری زندگی بدلی بدلی سی ہو اور ہمارے اندر وہ چیز ہمارے اندر جاگزی ہو جائے اور وہ پیدا ہو جائے کہ جس سے ہم فکر حسینی کے علمبردار بن کر معاشرے میں جی سکے ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد آپ رہی گا ہمارے ساتھ شامدید ناظرین منحاز ٹی وی پہ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عظمت عباس صاحب جن سے ہماری بریک سے قبل گفتگو جاری تھی یہی سے آگے بڑھائیں گے اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ممتاز مذہبی سکولر علامہ صاحب زادہ حافظ محمد موسیٰ صاحب آپ کے خوش آمدید کہتے ہیں جنا بہت شکریہ جانا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے بریک سے قبل جہاں پہ ہماری گفتگو کا جو ایک تعلق تھا ٹوٹھا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ رونا رولانا ہی مقصد نہیں ہے وہ تو ہے رونا جو ہے حضرت امام علی مقام کا جب ذکر آ جاتا ہے کربلا بالوں کی جب یاد آتی ہے خانواد الرسول وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ خونہ شام منظر ہے تو رونا ہر صاحب دل کو آ جاتا ہے اور آنا چاہیے مگر ساتھ ساتھ جو کردار حسینی ہے جس کے سانچے میں ڈھلنے کی اس معاشرے کو ضرورت ہے علامہ صاحب وہ کیسے ڈھلا جائے گا کردار امام حسین علیہ السلام کو سیرت امام علیہ السلام کو سامنے رکھ کے اور امام علیہ السلام کی کردار سے ہماری واقفیت امام کا بجپن کیسے ہے امام کی جوانی کیسے ہے اور امام علیہ السلام کو دیکھیں وہی امام علیہ السلام جن کو مدینہ کی گلیوں میں اٹھا کے پیمبر اسلام ایک نواسے کو دائیں کندے پہ اٹھا کے ناز منا رہے ہیں وہی امام حسین علیہ السلام ہمارے لئے جب مش علیہ رہ بنے اور ہمارے لئے کردار کا امام بنے تو وہی امام علیہ السلام ہے کہ پوشت رسول ہے اور پوشت رسول پہ تشریف فرما ہے اور سرکار نماز کو سجدے کو طول دے رہے ہیں یہاں ہے مقام امامت مقام حسین علیہ السلام لیکن جب اسلام پہ وقت آیا جب دین پہ وقت آیا وہی امام حسین علیہ السلام ہے تکہ تکہ لاش ہوئی پڑی ہے کوئی اٹھی یہاں ہے کوئی ہڈی وہاں ہے کوئی وہاں ہے کوئی وہاں ہے اور مقتل سے جب بی بیاں گزری جناب زینب صلوات اللہ علیہ جب اٹھیں اور انہوں نے بھائی کی لاشے کوئی کٹھا کیا اور فرمایا کہ حسین میں شام جا رہی ہوں اب کیا حکم ہے ہمارے لئے کوئی نیا میسج ہے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں بہن مجھے نماز شب میں نماز تحجد میں نہ بھولنا جس امام علیہ السلام کو اپنے قاتل سے زیادہ اپنے نوجوان بیچوں کی شہادت سے زیادہ بھائی کے بازوں سے زیادہ کربلا کے تبتے ہوئے شہرہ میں اللہ کا دین پسند ہے اور اپنے قتل کے بعد بھی جو دینِ الہی کا تحفظ جاتے ہیں وہ بھی بھی جو وہ مخدرہ اسمت جو مسلے پہ جاتی ہیں تو نہ انہوں کنیزوں کے سہارے سے جاتی ہیں وہ ہی جب تبتے ہوئے سہارا میں بھائی کے لاشے پہ آتی ہیں تو ان کو بھی جو وسیعت کر رہے ہیں ان کو بھی جو میسج دے رہے ہیں ان کو بھی جو پیغام دے رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں جان چلی جائے مگر دینِ الہی کو آپ نے آنچ نہیں آنے دیں دینِ الہی پہ کسی قسم کی کوئی گزاند نہ پہنچے سرنوں کے نعزہ پہ ہے قرآن کی تلاوت ہے بتا یہ رہے ہیں کہ جس حالت میں بھی آپ ہیں آپ نے دینِ الہی کا تحفظ کرنا ہے دینِ الہی یہ مشہور ہے جی دوشہزادوں کی جنگ تھی نہیں حق و باطل کی جنگ ہے جی آج ایک سلسلہ اور بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید رضی اللہ تعالیٰ بھئی کیسا یزید رضی اللہ تعالیٰ جو شراب خور رہے جو زنا خور رہے جو بندروں اور ان کو کھیل کھیل کے ان سے جوان ہوا ہے وہ کیسا اسلام کو نمیندہ امام علیہ السلام کرداراں بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ نمیندہ حق نہیں ہے نمیندہ حق میں ہوں اور اگر دین پہ وقت آ جائے تو میرے کردار کو سامنے رکھ دین پہ قربان ہو جانا دین کا تحفظ کرنا آج بھی اگر ہمارے لیے کردار حسین نمونہ عمل بن جائے تو ہم کتن اس دور میں ایسے زلیل و رسوہ نہ ہوں جیسے زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں وہ جیسے ایک کسی شاعر کا تخیل میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بیانگر شہادت کی تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے اصل میں آج تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ ہی نہیں بیان ہو چکا آج تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اگر فلسفہ بیان ہوتا اور امام علیہ السلام کے کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا جاتا تو یہ حالت مسلمان کی یہ حالت ظلم و بربریت کی نہ ہوتی بلکہ مسلمان مسلمان پوری کائنات میں ایک آئینہ حیات ہوتا مسلمان پوری کائنات کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا خدا ہمیں اتنی وسعت بھی دے اور اتنی فرصت بھی دے کہ ہم امام علیہ السلام کے کردار کو تعصب کی اینک اتار کے پڑے تعصب کی اینک ہٹا کے کردار امام علیہ السلام کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں ہم گھر میں بھی حسینی ہوں ہم میدان میں بھی حسینی ہوں ہم مسجد میں بھی حسینی ہوں ہم پازار میں بھی حسینی ہوں ہر لمحے ہمیں کردار حسین علیہ السلام دیکھیں کردار امام علیہ السلام دیکھیں بی بی سورج نے حیاء کی کب مدینہ میں جب سر کا اقبال سورج کے سامنے آیا وہاں عظمت سیدہ تھی کہ عظمت بی بی بتا رہے تھے اور جب دین پہ وقت آیا اور چھتیس ہزار بدماش ناچ رہے ہیں اور بدماش اور وہ شراب خور کرسیوں پہ بیٹھیں اور دینِ الٰہی پہ جب آنچ آنے کا وقت اور جب اس بخت نے کہا تھا کہ حسین نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں امام علیہ السلام کی شہادت کا تحفظ کرتا ہے بی بی پاک نے فرمایا اس کو تیبنا تولہ کا اوہ مارے ازاد کردہ غلام کی اولاد خموش ہو پچھے من کے خنجر سے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہاں تو نے شہید کیا تو ہمارے لئے مشعل رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی سیرت امام حسین علیہ السلام بڑی خوبصورت علامہ صاحب آپ نے بات کی ہے اور ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت امام علی مقام نے جو کر دکھایا آج اس مقصد کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور کربلا یہ پیغام دے رہی ہے کہ آئیے زندہ کیجئے حسینی مشن کو حسینی فکر کو گھر میں ہیں بازار میں ہیں گلی کوچے میں ہیں شہدان میں ہیں آفس میں ہیں تجارت کر رہے ہیں جب ہم حسینی بن کر نکلیں گے تو یقینا ہمارے لئے زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر ہمیں تمیز کرنا آ جائے گی کہ ہم نے کن چیزوں میں تمیز کرنی ہے اور حسین حق کا نام ہے حسین حق کے چھا جانے کا نام ہے اور حسین نے ہی اپنا سب کچھ لوٹا کر یہ ثابت کیا کہ وہ نواصہ رسول ہے مصطفیٰ کی جان ہے حسین فاطمہ کے چاند ہے حسین حسینی فکر کو حسینی مشن کو عام کرنے کے لئے منحاز ٹی وی نے یہ نشریات پیش کی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب زادہ حافظ محمد موسیٰ صاحب آپ فرمائے گا کہ اوروں کی بھی شہادتیں ہوتی رہی ہیں مگر شہادت امامی علی مقام کو جو عروج ملا جو ہمہ گیر ایک تذکرہ نصیب ہوا اور جو شہید آپ ہوئے آپ سید الشہادہ کہلائے اس حوال سے آپ فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ منحاز ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے جو وقا صاحب یہ لفظ ہے شہید اب شہادت کہنا برہ آسان ہے یہ مقام انہی کو ملتا ہے جو خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے ہر کسی کے نصیب میں شہادت نہیں آتی اور آپ دیکھیں کہ کتنی شہادتیں ہوئی یزید تخت کی خاطر جنگلہ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام دین کی خاطر اور آقا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر بلند آواز کر رہے تھے حق کی آواز بلند کر رہے تھے جو شہید کا معنی ہوتا ہے یہ معنی ہے کہ حاضر ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا تم اس وقت حاضر نہیں تھے جب یاکوب علیہ السلام کو موت آگئی تھی یا قریب موت تھے اور اسی طرح دعا جنازے میں آپ دیکھیں کہ اے اللہ تب بخش دے ہمارے زنوں کو ہمارے مردوں کو اور جو یہاں حاضر ہیں ان کو بخش دے اور جو غائب ہیں یعنی اس دنیا چلے گے ان کو بھی بخش دے یا جو اس مجلس میں یا اس جنازگاہ میں آج شریک نہیں ہے ان کو بھی بخش دے اور حضر امام حسین علیہ السلام کو جو شہادت ملی ہے اس کی انفرادیت یہ ہے کہ آج تک جتنی شہادتیں ہوئیں شاید اتنی شہادت کسی کی شہادت کا اتنا تذکرہ ہوا جتنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہر سال کے بعد جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف امام حسین علیہ السلام کی تذکرہ ہو رہے ہیں ہر طرف مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے ہر طرف امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے اندر نعر لگایا تھا دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان نعروں کو ان کی تعلیمات کو آج بھی اجاگر کیا جا رہا ہے اور آج ماری بدبختی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف مجلسوں کے اندر محفلوں کے اندر تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کردار اپنایا تھا جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات تھی آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضلیل کیوں ہو رہے ہیں رسوا کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور اس سے ثابت کیا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بادشاہ ہو امیر ہو اگر اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق حدیث کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا چاہے اس کے ساتھ جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے اور چاہے آپ نے گردن کیا اپنا پورا ہاندان شہادت کی اس جگہ پر کیوں نہ بیجنا پڑے اگر شہید ہونا ہے تو شہید بھی ہو جائیں لیکن کلمہ حق کہتے رہیے گا کلمہ حق کہنے کی آج گر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات کرنا بھی آسان ہے کلمہ حق کہنا بہت مشکل ہو چکا ہے مگر جن کے سینوں میں امام علی مقام کی محبت کے چراغ گر روشن ہے تو ان کے لیے عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے جو اپنی زندگی کو کسی کی محبت میں سامنے رکھتے ہوئے بسر کرتے ہیں اور وہ ایسی نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے جو قرآن پاک کی عملی تفسیر دیکھیں تو کربو برا کے تبتے سے حرام ہم کو دکھائی دیتی ہے اور اس خانوادے نے وہ کر کے دکھایا جو خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا یہ عملی تفسیر ہیں یہ ایسی نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی حیات سے ہمیں وہ چراغ نصیب ہوتے ہیں کہ جس سے ہماری دین اور دنیا ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کر ہم معاشرے میں دنیا میں کامجاب انسان بن سکتے ہیں دنیا کو جہاں بانی کے عداب سکھا سکتے ہیں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حدیعہ محبت کا سلسلہ رہے گا جاری یہاں پہ وقت وہ ہے بریکہ ہم آپ سے ملتے ہیں بریکہ کے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ خوش شامد ناظرین منحاز ٹی وی پر محرم الحرام کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے اس عظیم خانوادے کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کربو بلا کے تبکتے سہرہ میں آپ کے بیٹے ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی بہن ہے اور وہ تمام افراد آپ کے ساتھ موجود ہیں جو خانوادے رسول سے جن کا تعلق ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ امام پر قربان کر دیا یہ جذبہ کہاں سے نصیب ہوگا یہ دورت کہاں سے ملے گی ایک انسان خود جا رہا ہے مگر گھر والے بھی ساتھ ہیں وہ بھی اپنے اس عظیم شخصیت پر اپنے آبا پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں علامہ صاحب یہ بتائے گا یہ تربیت کا اثر تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ امام کا خانوادہ آپ کے ساتھ ہے اس میں سب سے پہلے اس خاندان کا جو تعارف کروایا گیا ہے یہ منشو سے من اللہ وہ ہستیاں ہیں جس کا تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم خود خداوند عالم نے ان نفوس قدسیہ کو منتخب کیا خود جہاں تک تربیت کی بات ہے تو جس خاندان کی تربیت پیمبر اسلام کریں اور جس خاندان کی تربیت سیدت النسائل آلمین کریں جس خاندان کی تربیت حضرت ابو طالب جیسی ہستیاں کریں اور مجھے کوسر نیازی صاحب کا وہ جملہ یہ حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان کا بھی تذکرہ ہو جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا اس نہج پہ پہنچنا یہ آغوش رسالت کی تربیت کا اثر تھا تو وہیں کی کسی صاحب نے فرمایا کہ قبلہ اگر آغوش رسول کی تربیت کا اثر امام حسین علیہ السلام کی شکل میں نظر آیا تو خود رسول اکرم کس کی آغوش کا نتیجہ تھے یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تو اس خاندان کا اور آپ اگر زیارتِ اشورہ میں پڑھیں تو یہ جملے ملتے ہیں کہ سلام ہو آپ پہ اے ایسے ہستیاں جو پاک اسلام سے پاک ارہام کی طرف انتقل کی گئی یعنی سارا یہ سلسلہ ہی نورانی ہے اور یہ نورانی سلسلہ اصل میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب اس نے کہا تھا کہ کن تو کنزن مخفین فا احباب تو انعرفا فخلق تو خلق جب توحید کہہ رہی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلق تو خلق پھر میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تو پوچھا گیا وہ مخلوق کون ہے سرکار رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ کا یا رسول اللہ آپ اکیلے تھے کہا نہیں میں اور علی ایک نور سے ہیں یا رسول اللہ آپ دونوں تھے نہیں فاطمہ میرا حصہ ہیں کہ آپ تینوں تھے کہا نہیں کہ حسنین میری خوشبو ہیں کہا آپ پانچوں تھے کہا نہیں اولوں نہ محمد اوسطوں نہ محمد آخروں نہ محمد کلوں نہ محمد اس خاندان کا ہر فرد ہی محمد ہے یعنی توہید کی پہچان کا ذریعہ بننے والا ہے یہ خاندان معرفت الہی کا ذریعہ بننے والا ہے جو اللہ کی توہید کا سرچشمائیں ہدایت کا وہ منبع ہے خاندان تو اس خاندان کو واقع نہیں ایسا ہونا چاہے بالکل صحیح اس خاندان کا ہر فرد ویسے تو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو یہ وہ افراد ہیں وہ حسنیاں ہیں کہ جو آگوش رسالت میں بڑھنے والی ہیں بڑھنے والی ہیں اور توہید کے پہچان کا ذریعہ ہیں یہ حسنیاں صحیح اور اگر یہ کربلا یہ شہادت اصل بیداری امت کا نام ہے کربلا بیداری امت بیداری امت بیداری انسانیت یہ صرف اسلام کا تذکرہ یا اسلام کے جتنے مسالک ہیں ان کے لئے چشمہ ہجائیت نہیں ہیں بلکہ جو شخص بیداری چاہتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حق کا بول بالا کروں اور حق کا ساتھ ہوں اسے کربلا سے درس لینا پڑے گا اسے آئیم علیہ السلام کی زندیوں کا متعلیہ کرنا پڑے گا صرف متعلیہ نہیں یہ صرف تعلیم نہیں تعلیم بھی اسی خاندان سے لے اور تربیت بھی اسی خاندان آج تک بارز مادرت یہ آپ کے توصل سے پورا ورڈ سن رہا ہے دراصل جو نقصان ہوا ہے جو امت بکھر گئی ہے لوگوں نے قرآن کو اہل بیعت سے نہیں لیا اور پھر اہل بیعت کو قرآن سے نہیں لیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں دونوں ساتھ ساتھ ہیں قرآن اہل بیعت سے لیتے تو کربلا کی مخالفت نہ کرتے اور اہل بیعت قرآن سے لیتے سوائے اس خاندان کے اور کسی کو سامنے نہ لاتے اور اس خاندان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا فرشتے مولا فرماتے ہیں ہماری نسبت فرشتوں سے دے رہا ہے جس بندے کے دل میں ہماری حقیقی محبت ہے ہماری حقیقی مبدت ہے ہماری حقیقی ولا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے اور اسی چیز کو اقبال نے سامنے رکھا تھا کہ فرشتہ مجھے کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجد ملائکہ ہوں مجھے انسان ہی رہنے مجھے انسان ہی رہنے تو بڑی خوبصورت علامہ عزبت عباس صاحب نے بات کی ہے اور ناظرین ہمارا پروگرام بھی جاری ہے آخری لمحات ہیں جی علامہ صاحب صاحب آپ سے جو پیغام میں چاہوں گا کہ درس کربلا کیا ہے اور اس درس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے یہ جو کربلا کے اندر جدن شہادتیں ہوئی حضر ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو شہادت ہوتی ہے شہید ہوتا ہے اس کو اس وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی کو جب اس کو مچھر کاٹے یا چونٹری کاٹے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں اگر ہاں میں کوئی مچھر کاٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف اس شہید کو ہوتی ہے جب وہ شہید ہوتا ہے شہادت اس کو نصیب ہوتی ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ جب زنان مصر نے ذراحہ سے کہا تھا کہ آپ عضی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کر رہی ہیں تو عضی یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی عضی زراحہ نے کہ آپ آئیں ان کے سامنے سے ایک مردہ گزر جائیں جب وہ گزرے تھے تو ان عورتوں نے مصر کی عورتوں نے آپ نے ہاتھ کار دیئے تھے ان کو یہ نہیں فیل ہوا کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے سیپ کارٹنگیں بجائے اپنے انگلیاں کار دی اپنے ہاتھ کار دیئے یہ ایک حسن تھا جس حسن میں وہ گم ہوگی تھی انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اگر اس پر ایک گولی چلتی ہے ایک تلوار چلتی ہے اگر اس وقت اس پر لاکھوں تلواریں چلیں لاکھوں گولیاں چلیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت سامنے خدا کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ خدا کا دیدار کرتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے اوپر تلواریں چار رہی ہیں میرے اوپر گوڑیاں چار رہی ہیں یا میرا سارا خاندان شہید ہو رہا ہے اس وقت وہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو واپس لیا تھا تو جب واپس لیا اس نے دیکھی ساری سیچویشن سارے صورتحال یک سر بدل گئی تو وہ سارا کچھ دیکھ کر عمر بن سعید سے کہتا کہ کیا آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے لڑائی کریں گے عمر بن سعید کہتا ہے ہاں ان کے ساتھ لڑائی کریں گے کیونکہ امیر کا حکم ہے تمہیں پتا کہ امیر کا حکم ہے تو اب یہ مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا تو ابن سعید نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھ سے حکم نہ دیا جاتا مجھے حکم نہ ملتا تو میں یہ کام نہ کرتا اور اسی طرح پھر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارکہ میں جاتا ہے وہاں جا کر عرض کرتا ہے وہی ہر ہوں جو بدبخت آپ کو واپس لیا تھا میری وجہ سے آپ آج پریشان ہیں تاجب کا شکار ہیں پریشان ہیں مجھے معاف کر دیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کرتا ہے تجھے بخش دیتا ہے اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر کو اس وقت معاف کیا تھا اور ہر کی اس وقت پھر توبہ قبول ہو گی تھی میں بہت شکر گزاروں علامہ عزباد عباس صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے حضرت امام علیہ مقام کی شخصیت آپ کی جو فکر تھی اس پر ہم نے بات کی ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آگے بڑھیں اور عملی طور پر جب آگے بڑھیں گے یقینا ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی ہم آپ سے ملیں گے کل اسی محبت و پیار کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی